ہمارے گھر میں کچھ اچھا سا نہیں پکا ہوا تھا تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم کسی باہر جوالجی کسی ہوتل میں جائیں باہر جا کے کچھ کھانا کھائیں اس طرح ہماری آوٹنگ بھی ہو جائے گی اور ہم باہر سے کچھ مزیدار کھا بھی لیں گے ویسے بھی گھر میں اتنا کچھ خاص کھانا پکا ہوا نہیں ہے تو اسی کشم کشمے ہمیں یہاں ایک کراچی ذائقہ بریانی انپلاو سنٹر دکھا ہم نے سوچا ہم یہاں پر جاتے ہیں اور اپنے کھانے کے لیے کچھ ہم تلاش کرتے ہیں تو ہم یہاں پر جیسے ہی انڈر ہوئے تھے ہمیں یہاں پر سموسے چنے اور بھی بہت ساری ہمیں چیزیں نظر آئے اور یہاں پر ایک چارٹ اولا کانر تھا جہاں پر چارٹ بنتے ہوتے تھے پھر ہم نے یہاں سے چاول آرڈر کیے جن کے اندر ایک بوٹی تھیر دو کباب تھے ساتھ رائی تھا اور اس کے ساتھ سالات بھی تھا تو ساتھ ہم نے ایک فرنچ فرائز آرڈر کیے جو کہ مایو سے لوڈ ہوئے تھے اب ہم یہ کھانا کھا چکے تھے تو ہم نے سوچا اب ہم کیوں نہ کچھ میٹھے میں مکھائیں تو ہم جمیل سویٹس کے تاکہ ہم میٹھا کھائیں اور میٹھا کھانا ویسے بھی سنت بھی ہے تو ہم سنت پوری کرنے کے لئے ہمیں جمیل سویٹس میں ہیں یہاں پہ ہم نے دیکھا یہاں پہ ترہ ترہ کی مٹھائیاں تھی رول بسکیٹس ہر چیز یہاں پر موجود تھی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آج گلاب جامن کھائیں ہم گلاب جامن کی یہاں کونٹر پی آئے تو ہم نے یہاں سے گلاب جامن لیا اور اسے کھایا پھر ہمیں یہاں پہ رات ہو گئی تھی اور یہاں کا منظر بھی بہت خوبصورت تھا روڈ کے کناروں پر روشنیاں ہی روشنیاں تھی تو ہم نے سوچا ہوا تھا کہ ایف نائن پارک ہے وہاں پہ رات کو پورا ایونٹ ہوتا ہے وہاں پہ جو فون ٹینز ہوتے ہیں وہ ایک خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں تو اب ہم اسی کی جانب روانہ ہو رہے ہیں تو چلیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے وہاں کس طرح کے منظر ہوتے ہیں تو یہ ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں جس جگہ کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہوا تھا اور یہاں آکے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جگہ تعریف کی قابل بلکل ہے کیونکہ یہاں پر دیکھ کے ہمیں یہ منظر اتنا متسکون آتا تھا اتنا خوبصورت منظر یہ سارا پانی ہے جن کے اندر انہوں نے کی نیچے یہ جو رنگ برنگی جو انہوں نے لائٹس ہیں انہوں نے فکس کیوئی ہے اور یہ پانی کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے بہت ہی دلکش منظر تھا اور ہر دیکھنے والے یہ موز سے اس کی تعریف ہی نکل رہی تھی یہاں پر پھر ہم تھوڑی دیر انہوں نے بند کیے پھر انہوں نے شروع کر دیا پھر یہاں پہ نیلی رنگ برنگی لائٹیں اور یہ دیکھ کہ ہمیں بہت ہی مزہ آیا بہت ہی اچھا منظر تھا آپ سب کو بھی یہاں جانا چاہئے اور یہ دیکھنا چاہئے تو ہم کافی دیر تاکہ یہاں کھڑے رہے اور دیکھتے رہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسے اوپر نیچے جا رہا ہے بہت ہی خوبصورت منظر تھا بہت ہی خوبصورت منظر تھا بہت ہی خوبصورت منظر تھا موسیقی موسیقی تو کافی دیر یہ منظر چلتا رہا اور ہم بھی اس کو دیکھ کے خوش ہوتے رہے لیکن تھوڑ دی بات ہمیں لگا کہ بہت زیادہ رات ہو گئی ہے اور ہم بہت زیادہ تھک چکے ہیں پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اب ہم گھر چلے جائیں تو پھر ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ جگہ کیسی لگی اور میں تو آپ کو یہی رکمنٹ کروں گی کہ آپ یہاں آئیں دیکھیں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے تو آج کا ولوگ یہی پہ ہتم ہوتا ہے آنے والے ولوگ کیلئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل ایک کو ضرور دبائیں اللہ حافظ